سارا اور سیت یہاں پر خوفیہ دروازوں سے لگاتر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں جیک بھی ان کا پیچھا کرتا ہے جس کے بعد یہ ایک خوفیہ کمرے میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جیک نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ارد پر نہیں دیکھی اور اب سارا اپنا لوکٹ نکال کر ایک عجیب سی جیلی جیسی چیز کے اوپر رکھ دیتی ہے اور اس کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کے اندر سے ایک ڈیوائس نکلتا ہے جسے دیکھ کر سارا بہت خوش ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم اسی ڈیوائس کے لئے یہاں پر آئے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ڈیوائس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جیک کہتا ہے کہ اس ڈیوائس میں ایسی کون سی خاص بات ہے اور تب ہی انہیں کسی کے قدموں کے آواز سنائی دیتی ہے دراصل یہاں پر کوئی اور بھی اس ڈیوائس کو لینے کے لئے پہنچ چکا ہے اور یہ ایک ایلین ہوتا ہے جو کی دوسروں کو مارتا ہے ان دونوں کو بچا کر یہاں سے نکل چکا ہے اس کے بعد وہ سارا سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے سارا جیک کو سب کچھ بتانا چاہتی ہے لیکن اس کا بھائی سیتھ منہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ جیک پر بھروسہ نہیں کرتا اور اب وہ ایلین جو انہیں مارنا چاہتا ہے اپنا سپیس شپ لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے جیک ٹیکسی کو یہاں سے آگے لے جاتا ہے لیکن وہ لگا کر ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اسی لئے جیک ریلوے ٹیک کے ایک ٹرنل کے اندر اپنی ٹیکسی کو لے جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت جلدی ٹرین آنے والی ہے ایلین بھی اپنا سپیس شپ لے کر ٹرنل کے اندر چلا جاتا اور تب ہی وہاں سے ایک ٹرین آتی ہے جس سے ایلین کا سپیس شپ کریش ہو جاتا ہے جیک ان دونوں بچوں کو ٹیکسی سے بچا کر وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد جیک کو گھساتا اور وہ ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو میں سارا سچ جاننا چاہتا ہوں یہ اسے سارا سچ بتا دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم ایلینز ہیں اور جس ڈیوائز کو ہم نے اس گھر سے حاصل کیا ہے اسی ڈیوائز کو لینے کے لیے ہم ارد پر آئے ہیں اب ہمارے پاس وہ ڈیوائز ہے جیک کو ان کی باتوں پر وشواس نہیں ہوتا اور اب سارا اسے اپنی شکتیوں سے جیک کی گاڑی کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو ہوا میں اڑا کر دکھاتی ہے جس کے بعد جیک کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سارا اور سچ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ پورا کا پورا سچ ہے وہ ہمیں اس ٹیم کے لیڈر کو دکھایا جاتا ہے جنہیں ایلینز کو پکڑنے کا کام ملا ہے انہیں جیک کے بارے میں پتا چل جاتا ہے وہ اس کی ٹیکسی کو ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی آخری لوکیشن بھی مل جاتی ہے جو کی اسی ٹرین کے ٹرنل کے اندر کی ہوتی ہے لیڈر اپنی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن جیک انہیں نہیں ملتا جیک اب اپنی ٹیکسی کو ایک جگہ کھڑی کر کر وہاں سے نکل جاتا ہے لیکن جیک کے فون کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب وہ کسی کو کال کرتا ہے تو لیڈر اور اس کے ساتھیوں کو اس کی لوکیشن کا ایک بار پھر سے پتا چل جاتا ہے جیک دونوں بچوں کے ساتھ ایک ریسٹرون میں ڈینر کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی اسے لیڈر کا کال آتا وہ کہتا ہے کہ تم ان دونوں بچوں کو جو تمہارے ساتھ ہے میرے حوالے کر دو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور تمہارے اوپر جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں وہ پوری طرح سے ہمیں شکلے ہر جائیں گے جیک جب ریسٹرون کی ونڈو سے بھار دیکھتا ہے تو وہاں پر آمی ہوتی جن کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہوتے ہیں اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ انہیں لیڈر کے حوالے نہیں کرے گا اسی لیے وہ ان دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اب وہ راستے میں پوچھتا ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے یہ بچے اسے بتاتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح سے اپنے یویفو تک یعنی سپیششپ تک پہنچنا ہوگا تب ہی ہم اپنے پلینٹ واپس جا سکتے ہیں اور یویفو اس وقت لیڈر کے پاس ہے جیک ان دونوں بچوں کو لیڈر کے پاس نہیں لے جانا چاہتا اسی لیے اس کہانی کی شروعات میں جس ویگیانک نے اسے انویٹیشن کارڈ دیا تھا جسے اس نے ہوتیل کے اندر چھوڑا تھا وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ ان دونوں بچوں کو اس کے پاس لے جائے گا اور اب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اسے ان دونوں بچوں کی پوری اصلیت بتاتا ہے لیکن اس ویگیانک کو یہ سچ نہیں لگتا پر تبھی سارا اپنے ٹیلی کائنیٹک پاورز کو دکھا کر اسے یقین دلا دیتی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کے دونوں ایلینز ہیں یہ اپنی پاورز سے ویگیانک کو اپنے پلینٹ کو دکھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہمارا پلینٹ یہاں سے 3000 لائٹ ائرز دور ہے ہمارا پلینٹ مر رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے ہمارے ماتا پیتا ویگیانک ہے گئی سالوں کی ریسرچ کے بعد انہوں نے ارث کو ڈھونڈا اور جب بھی بات انہوں نے ہمارے پلینٹ کی گورنمنٹ کو بتائی تو انہوں نے تیہ کیا کہ وہ ارث کو انویڈ یعنی کہ ارث پر قبضہ کر لیں گے ہمارے پلینٹ کے بہت سارے لوگ اس کے خلاف تھے لیکن گورنمنٹ کسی کی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی اسی لئے انہوں نے ہمارے ماتا پیتا کو ارسٹ کر لیا حالانکہ ہمارے ماتا پیتا نے ایک دوسرا راستہ نکالا تھا جس سے ہم ارث کی انرجی سے اپنے پلینٹ کو بچا سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ انہیں ارسٹ کرنے کے بعد ان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتی اسی لئے ہم دونوں وارم ہول کے تھوڑ ارث پر آئے تاکہ یہاں سے ثبوت لے جا کر گورنمنٹ کو پوری طرح سے یقین دلا سکے کہ ہم اپنے پلینٹ کو بچا سکتے ہیں ویگیانی کے پوری بات سننے کے بعد ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور اب ان کے یوے فو تک انہیں کسی بھی طرح سے پہنچانا ہوگا ویگیانی کے انہیں اپنے ساتھی کے پاس لے جاتی ہے اور پوری بات بتاتی ہے ساتھی ان کے یوے فو کی لوکیشن پوچھتی ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ ان کا یوے فو وچ ماؤنٹین کے اوپر ہے پر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کسی پر بھروسہ مت کرنا اور اب یہ سب یہاں سے نکل جاتے ہیں ویگیانی کہتی ہے کہ میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں وہ اپنا سامان لینے کے لئے چلی جاتی ہے جیک جب پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہاں پر سارا اور سیت نہیں ہوتے وہ ان دونوں کو ڈھوڑنے لگتا اور جلدی ان تک پہنچ جاتا ہے پر اب یہاں پر وہ ایلین بھی آ چکا ہے جس کے یوے فو کو انہوں نے ریل ٹنل کے اندر کریش کروائے تھا وہ ان دونوں کو مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں مارتا یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑے لائٹ کے بار کو گرا دیتے ہیں یہ سب کے سب یہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن اب انہیں دوسرے لوگ بھی گھیل لیتے ہیں جو انہیں پکڑنا چاہتے ہیں سارا یہاں پر اپنی پاورز کا استعمال کر کے اس گیم پارلر میں جتنے بھی لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ان سب کو جتا دیتی جس سے سب خوش ہو جاتے ہیں وہ وہاں پر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جیک ان دونوں کو لے کر ساتھی اس ویگینک کو جو آ چکی ہوتی ہے یہاں سے گاڑی سے لے کر نکل جاتا ہے لیکن اب بھی ان کی گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے اور جلدی ان کی گاڑی کو گھیل لیا جاتا ہے اور جب یہ سب لوگ گاڑی کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اندر دیکھتے ہیں تو اس میں جیک ویگینک اور دونوں بچے نہیں بلکہ ویگینک کا وہی ساتھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے جس نے انہیں بتایا تھا وہیں ہمیں جیک ویگینک اور دونوں بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ٹرک پر ہوتے ہیں اور اس ٹرک سے سب کے سب ویچ ماؤنٹین تک پہنچ جاتے ہیں پر جب یہ اپنے یو ایفو کی طرف یعنی کی بیز کی طرف بڑھتے ہیں تب ہی یہاں پر لیڈر اپنی ٹیم کے ساتھ آ جاتا ہے وہ ان دونوں بچوں کو بھیوش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دونوں بچوں کو اندر لیب میں لے جائے جاتا ہے ساتھی جیک اور ویگینک کو یہاں سے گاڑی میں بٹھا کر دوسری جگہ لے جائے جا رہا ہوتا اور تب ہی وہ ان دونوں سولجرز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد کر کے لیب کے اندر پہنچ جاتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے سارا اور سیت تک پہنچنا چاہتے ہیں وہیں سارا اور سیت کو دکھایا جاتا ہے جن کے اوپر لیڈر ایکسپیرمنٹ کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ اپنی پاورز کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں تاکہ انسان بھی سی طرح کی پاورز کو استعمال کر سکیں جیک اب لیب تک پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر سارا اور سیت بھی ہوش ہیں وہ اس لیب کے اندر جا کر ویگینکوں کو بھی ہوش کرتا ہے سارا اور سیت کو ہوش ملاتا ہے جس کے بعد یہ ان کے یو ایف او کو دھوننا شروع کر دیتے ہیں جو یہیں کہیں لیب کے اندر ہے ویگینک جو ہوتی ہو دوسری لوگوں کے پاس جاتی ہے جو یہاں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں کہتی ہے کہ لیڈر نے سب کو آرڈر دیا ہے کہ سب یہاں سے نکل جائیں وہ سب کے سب یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب انہیں یو ایف او مل جاتا ہے جس کے پاس سارا اور سیت جاتے ہیں اور اس ڈیوائز کو جو اس گھر سے نکال کر لائے تھے اپنے یو ایف او پر لگاتے ہیں جس سے وہ آن ہو جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ یہاں سے ٹیک آف کرتے ہیں یہاں پر لیڈر اور اس کے آدمی آ جاتے جو ان سب کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں پر سارا اور سیت اپنی پاور سے گولیوں کو اپنے تک نہیں پہنچنے دیتے جس سے کی جیک کی اور ویگیانک کی جان بچ جاتی ہے اور اب یہاں پر وہ ایلین بھی آ جاتا ہے جو ان سب کو یہاں پر مارنے کے لیے آیا ہے جس نے پہلے بھی دو بار ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور اس کے آنے سے لیڈر اس کے سب یہ آدمی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہ چاروں کے چاروں یوے فو کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور یوے فو کو سٹارٹ کر کے یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ ایلین کو جو انہیں مارنا چاہتا تھا اسے ہٹ کر دیتے ہیں یہ سب کے سب یہاں سے نکلنے کے بعد لیب کے ساری دروازوں کو بند کر دیتے ہیں یہ سب خوش ہوئی رہ ہوتے ہیں کہ تب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایلین جو انہیں مارنا چاہتا ہے وہ ان کے یوے فو کے اندر ہی ہے جیک اس سے لڑتا ہے اور لڑائی کے دوران اس کا ہیلمٹ نکل جاتا ہے یہاں پر اس ایلین کی بھیانک شکل کو دکھایا جاتا ہے جیک اسے یوے فو سے نیچے فیک دیتا ہے اور اب یہ سب کے سب سرکشت ہے سارا اور سیت اپنے پلینٹ پر واپس لوٹنے سے پہلے ان دونوں کو سرکشت جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان دونوں کو تھینکس کہتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں کی دونوں اپنے پلینٹ پر واپس چھوڑے